اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب کیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈوری لگانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح ہم کپڑے کے اندر اس ڈوری کو رکھ کر اپنی شرٹ کے اوپر بہت ہی نیٹ اور کلین طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ ایک جو لیفٹ سائیڈ سنگل پیر چاہیے جو مشین کا نارمل پیر ہوتا ہے وہ نہیں یوز ہوگا اور ہم نے یہ ایک شموز کا پیس لی ہے جس کے ہم پٹیاں کٹ کر لگائیں گے اور یہ ہماری شرٹ ہے جس پر ہم ڈوری لگائیں گے تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں آپ کو میں یہ شرٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس پہ ہم نے فٹنگ کر لی ہے سائیڈز پر یہ دیکھ سکتے ہیں فٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے چوک اور دامن پر ہم ڈوری لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فٹنگ کر لی ہے ان چوک پر اور یہ ہمارا اس کا دامن ہے شرٹ کا یہاں پر ہم ایک ساتھ آپ کو ڈوری لگانا سکھائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہم نے شموز کا پیس لی ہے جس کی ہمیں ڈوری لگانی ہے اس کے ہم پٹیاں کٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے بڑی چھوٹی پٹیاں رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لی ہے تقریباً دو دو انچ چوڑی پٹی لی ہے دو انچ کی چوڑائی میں ہم نے پٹی رکھی ہے جس کے اندر ہمیں ڈوری رکھ کر مگزی بنا کر لگانی ہے آپ اس کو کم چوڑا یا اس سے بھی زیادہ چوڑا اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں جیتنا آپ کو اچھا لگے اس طرح ہم اس کو پر کپڑے کو پنشان لگاتے جائیں گے اور اس کی جو پٹیاں ہیں ہمیں جتنی عموماً یہ سواگز اس کا چوڑائی ہوتی ہے اس شموز کے کپڑے کی تو ہماری یہ تقریباً دھائی پٹیاں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوں گی جو ہماری شرٹ ہے اس کے دونوں طرف آگے پیچھے چوک اور دامن کے لیے ٹھیک ہے تو ہم اس کی تین پٹیاں کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کپڑا آسانی سے پھٹ جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو کٹ لگا کر اس طرح سے اس کی پٹیاں کٹ کر لیں گے اور جو اس کے کنارے ہیں پریس کی مدد سے اس کو بالکل پلین کر لیں گے تاکہ ہمیں لگانے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے ٹھیک ہے اس طرح ہم اپنی تینوں پٹیوں کو ریڈی کر لیں گے اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کس طرح لگائیں گے چلیے ہاں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے سنگل پیر لگا لیا ہے یہ میں نے لیفٹ سائیڈ کا پیر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری دوری ہے اس کو ہم سٹارٹنگ پر ایک نوٹ لگا لیں گے تاکہ وہ باہر کی طرف نہ نکلے دوبارہ پیچھے کی طرف نہ کھس کے ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی شرٹ کو جو چوک چوک سے ہم سٹارٹ کریں گے لگانا ٹھیک ہے ایک چوک سے یہ ہم نے کپڑا لیا اپنا اس کو فرنٹ سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے رائٹ سائیڈ اس کے اوپر رکھیں گے جو رونگ سائیڈ ہے وہ اندر جائے گی یہ جو آپ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کپڑے کی یہ رائٹ سائیڈ ہے اور اس سائیڈ پر ہم اپنی دوری رکھیں گے یہ دیکھئے دوری کو اس طرح ہم نوٹ پا ہی نکال کر اس کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے تقریباً ہاف انچ اندر کی طرف فولڈ کریں گے کپڑا یہ دیکھتے سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر کے اچھا یہ جو ہماری چوک کی سلائی ہے جہاں پر یہ فنش ہوتی ہے وہاں سے نہیں سٹارٹ کریں گے اس سے تھوڑا سا اوپر یعنی تقریباً ایک انچ ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سے بہت نیٹ لوک آئے گی یہ دیکھیں جہاں پر ہماری چوک کی سلائی انڈ ہوگی فٹنگ کی اس سے ہم ایک انچ اوپر رکھ کے لگانا شروع کریں گے یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح سے ہم اس کو کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے یہ آپ تھوڑا رکھیں گے کپڑا تو وہ نکل جائے گے اس لئے کم سے کم آپ کو یہ ہاف انچ کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے اس سے کم نہیں آپ کر سکتے ورنہ وہ نکل جائے گا سلائی میں سے اس طرح ہم ہاف انچ کا یہ کپڑا یہ دوری کی اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر ہم اس کو بلکل کناری پر دوری کے ساتھ ساتھ جتنا ٹائٹ ہو سکے آپ سے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے کیونکہ جتنی ٹائٹ یہ سلائی لگے گی دوری اتنی ہی باریک اور خوبصورت آئے گی اگر موٹی سلائی لگائیں گے آپ تو جو آپ کی دوری ہے وہ موٹی ہوگی اور وہ اچھی نہیں لگے گی بھدی لگے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے باریک باریک سلائی لگاتے جائیں گے ہم دوری کی ساتھ ساتھ سے یہ دیکھیں بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ ہے یہ تو خیر اندر کی طرف فولڈ ہو جانا ہے لیکن پھر بھی نیٹ اور کلین جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز امید کرتی ہوں بہت ہی یہ آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد کر سکوں دوبارہ سے آپ کو سمجھا سکوں اور اب میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ جو کورنر ہے وہ ہمیں کس طرح سے بنانا ہے کورنر کو ہمیں بہت دھیان سے اور اچھے طریقے سے بنانا ہوتا ہے کیونکہ جو کورنر ہوتا ہے جیسے مطلب چوک اور دامن جہاں پر ملتا ہے آپس میں کورنر بنتا ہے وہ یہ دیکھئے اس کو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے اس طرف کو جاتے ہیں اچھا یہ ہم نیچے والے کپڑے پہ بھی یہاں پہ ہاف انچ کا مارجن رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک سلائی لا کے ختم کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے اب ہم ٹرن کر لیں گے کیونکہ زیادہ اگر نیچے تک گئے تو وہ شرٹ کا کپڑا جو ہے وہ نکل جائے گا سلائی میں سے ٹھیک ہے اس کو دوری کو ہم اس کے اندر رکھتے ہوئے زور سے گھما کر یوں کورنر بناتے ہوئے ہم چوک کی سید میں رکھیں گے اور پیچھے سے تھوڑا سا کپڑے کو کھینچ کر ہم سلائی لگا دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی ہمارا سموثلی ہم نے کورنر جو ہے وہ اپنا بنا لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ دیکھیں اب میں آپ کو کورنر دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس کو ہم جب پریس کریں گے اس ڈوڑی کو تو وہ کورنر ہمارا بلکل صحیح بن کر آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جو چوک ایک سائیڈ سے سٹارٹ کی ہے اور جو دوسری سائیڈ کا چوک یہاں پر ہم اس کو فنش کریں گے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک انچ جو فٹنگ کی سلائی ہے کپڑے کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ڈوری ہے اس کو بھی اندر سے کٹ کر لیں گے ایکسٹرا جو ہوگی وہ زیادہ اوپر تک نہیں چھوڑیں گے اس سائیڈ پر ہمیں نوٹ وغیرہ لگانے کی ڈوری پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ڈوری نکلنے کا خطشہ ہوتا ہے یہاں پر ہمارا جو چوک ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہم یہاں تک اس کو ختم نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ ایک انچ اوپر کریں گے ہم تھوڑا سے یہ کپڑا اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور ایک انچ ہم اوپر کی طرف اس کو رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ختم کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے فرنٹس اب ہم پریس کی مدد سے اس کو ڈوری کو سیدھا کر لیں گے دیکھیں کتنی نیٹ ہماری جو ڈوری ہے وہ لگی اچھا میں اب آپ کو کورنر بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمیں جو اس پہ دوسری سلائی لگانی ہے وہ کس طرح ہم لگائیں گے اس طرح سے ہم کورنر بنائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ کی ہم نے جو پریس کے ساتھ بٹھا لی ہے مگزی اب دوسری سائیڈ پہ ہم یہ اس طرح سے کورنر بنائیں گے باہر نکالتے ہوئے پہلے اس کو ہم نے پریس کیا اب نیچے کی طرح فول کرتے ہوئے یہاں پر ہم پریس کر دیں گے ایکوال یہ تکون سی بن جائے گی ادھر ٹھیک ہے بہت ہی نیٹ اور آسان طریقہ ہے یہ یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہمارا یہ کورنر اس طرح سے پریس کی مدد سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں سلائی کس طرح لگانی ہے یہ دیکھیں ہمارا کورنر پریس کی مدد سے ہی اتنا نیٹ بن گیا ہے اب جب ہم اس پر سلائی لگائیں گے یہ اور نیٹ ہو جائے گا اب اس پٹی کو ہم آپ اگر اس طرح سے نہیں سلائی کر سکتے آپ پریس کی مدد سے اس سائیڈ کو بھی اندر فول کر لیں نہیں تو آپ جب اس طرح یہ دیکھیں سلائی کرتے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ فول کرتے جائیں گے یہ پٹی آپ اپنی مرضی سے چوڑی یا پتلی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ تقریباً سوہ انچ کے قریب چوڑی رکھی ہے آپ اس سے کم یا زیادہ اپنے حساب سے اپنی شرٹ کے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو ہاتھ کی مدد سے اندر کی طرف فول کرتے جائیں گے اور نیچے کے کپڑے میں جو شرٹ کا کپڑا ہے اس میں ہمیں جھول نہیں چھوڑنی اس کو ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے سیدھا کرتے جائیں گے اور اوپر جو مگزی کا کپڑا ہے اس کو بھی اندر کی طرف فیوم فول کرتے جائیں گے اور آرام سے سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ایزی لی آپ یہ خود سے بھی لگا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے یہ پٹی لگانے کا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ساری آرام سے لگاتے جا رہے ہیں اب میں دکھاتی ہوں اس کی ہم کورنر پر سلائی کیسے لگائیں گے کورنر پر بھی ہم ویسے ہی آت سے کپڑا اندر کو فول کریں گے چوک کی طرف سے بھی اور جو ہمارا دامن ہے وہاں سے بھی اندر کی طرف فول کرتے ہوئے سیم ویسے ہی جیسے ہم نے پریس کی مدد سے کورنر تیار کیا تھا صرف اس سے ویسے ہی ہمیں یہاں پر بھی تیار کرنا ہے اور سوئی کی مدد سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ کپڑے میں کوئی جھول نہ آئے کیونکہ جھول جو آتی ہے وہ پھر بری لگتی ہے بلکل یہ دیکھیں کورنر جہاں پر دونوں جو سائیڈ کا کپڑا اس کا مل رہا ہے وہاں سے ہم جو نوک بنی ہے اس کی طرف ٹرن کر کے یہ سلائی لگا دیں گے جہاں تک مگزی ہے اس سے تھوڑا پیچھے تک ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور پھر اسی کے اوپر سے ہی ہم واپس سلائی لگا دیں گے اور جس کورنر سے ہم نے سٹارٹ کی تھی بلکل وہیں پر لاکر ہم اپنا دامن کی طرف جو سلائی ہے اس کو ٹرن کر لیں گے ٹھیک ہے چوک سے ہم دامن کی طرف ٹرن کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے اس کو ٹرن کر لیا ٹھیک ہے اچھا 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 فرینڈز اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ جو چوک ہیں جہاں پر ہمارے فٹنگ کے چوک آ رہے ہیں دونہ سائٹ کے وہ ہمیں کیسے بنانے ہیں ایک چوک سے دوسری چوک پہ ہمیں سلائی کیسے لکھا جانے ہیں اس طرح سے ہم پہلے کپڑے کو سیدھے بلکل سیدھا فولڈ کر لیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے نیچے جو ہمارا شرٹ کا کپڑا ہے اس میں بھی ہمیں کوئی جھول نہیں چھوڑنی ہے اس کو بھی کھینچ کر سیدھا کر لیں گے اس طرح سے ہم جو اوپر ایک ایک انچ ایکسرا کپڑا چوک کی طرف رکھا ہے وہاں پر ہمیں یہ سلائی لگانی ہے دونوں سائٹ کی جو مگزیاں ہیں یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے بلکل سینٹر میں سے سیدھا کر لیں گے اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے دوسرے چوک کی طرف ہم سلائی کو لے جائیں گے اس کے بھی بلکل کورنر پر لے جا کر ہم چوک کا جو لمبائی ہے اس طرف کو ٹرن کر لیں گے اور پھر وہاں سے اس طرح سے کپڑا فولڈ کرتے جائیں گے پھر ویسے ہی جیسے پہلا ہم نے چوک پنایا ہے ایسے ہی ہم کپڑے میں شرٹ کے کپڑے میں کوئی بھی جھول نہ چھوڑتے ہوئے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے شرٹ کے کپڑے کو بار بار چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی جھول نہ آئی یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چوک پر عمومن جھول جو آتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے سلائی میں کٹھا ہوا کپڑا اچھا نہیں لگتا اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ہنجیت اور فرینڈز یہ دیکھئے ہماری پٹی جو ہے وہ لگ کر ریڈی ہو گئی ہے مگزی دیکھیں کس قدر نیٹ اور باریک ہے بہت ہی نیچے کی طرف بھی کوئی جھول نہیں ہے کپڑے میں نہ ہی شرٹ میں نہ ہی جو مگزی کا کپڑا ہے اس میں بہت ہی نیٹ اور کلین پٹی لگی ہے اور کورنر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹ بنے ہیں ان میں بھی کوئی جھول نہیں ہے اور جو چوک ہیں یہ دیکھیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا فرینڈز ان کو جب اس طرح سے کھچ پڑے گی تو یہ پھٹ سکتے ہیں جو ہماری شرٹ کے چوک ہیں تو اس کو سکیور کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ سوئی کی مدد سے اس کو ٹانکیں لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہماری مگزی ہے اس کو ہم اندر کی طرف جو الٹی سائیڈ ہے شرٹ کی وہاں پر ہم گم ٹانکہ لگاتے ہوئے اس کو جو ہمارا چوک ہے شرٹ کا اس کو ہم سکیور کریں گے تاکہ اگر دونوں سائیڈ پہ کھچ پڑتی ہے تو جو ہماری شرٹ ہے وہ پھٹے نہ کیونکہ اگر اس طرح آپ اس کو سوئی کی مدد سے سکیور نہیں کریں گے تو کھچ پڑنے سے یہاں پہ آپ کے چوک پھٹ جاتے ہیں جن کے عموماً چوک یہاں سے پھٹتے ہیں وہ اسی وجہ سے پھٹتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو سوئی کی مدد سے ٹانکے لگا کے سکیور نہیں کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو پوری طرح سے بلکل اچھے اور نیٹ ٹانکے لگا کر اس کو ہم نے سکیور کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب اب اگر یہاں پر کھچ بھی پڑے گی تو ہمارا جو شرٹ کا کپڑا ہے وہ نہیں کھچے گا کیونکہ ہم نے جو ہماری مگزی تھی اس کو اس سے تھوڑا سا نیچے تک ٹانکے لگا کر آپس میں ملا دیا ہے جس سے ہماری شرٹ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پکا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دوسرا کورنر بھی چوک کا جو ہے وہ رڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی اس کی ساری اور میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا سکوں جتنا آسانی کر سکتی تھی میں نے کی ہے اور اگر آپ کو یہ صحیح طرح سے سمجھ لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کیجئے مجھے دیجئے